اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے رمضان بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر و آفیت سے رکھے اور رمضان اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنی مطلب اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں اور آج کراچی کو موسم بھی اتنا چھو رہا تھا تو سنڈے کا دن تھا اور سنڈے کے دن میں بنا رہی ہوں اپنے ہزبن کی پسند کی افتاری اور افتاری میں انہوں نے بولا تھا کہ مجھے نہ میری پسند کی افتاری چاہیے کیونکہ پورا ہفتہ وہ گھر پر نہیں ہوتے اور وہ صرف سنڈے والے دن گھر پر ہمارے ساتھ روزہ کھولتے ہیں تو لیٹ چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ سنڈے والے دن ہی ہمارے ساتھ روزہ افتار کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ ساری افتاری ان کی پسند کی بناوں تو یہاں پر سب سے پہلی میں بنا رہی تھی سپیگٹی جو کہ ان کو بہت پسند ہے ان کو خوصہ بھی بہت پسند ہے میرے ہاتھ کا سپیگٹی بنا رہی تھی اور بس یہاں پر میں نے ریسیپی نہیں شیئر کر سکی کیونکہ ایک تو ہمارے انگیز کا بہت ایشیو ہو جاتا ہے اور فٹا فٹا ہم نے کھانا بنانا تھا بہت ساری ریسیپی بنائیں میرے آگے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو بس یہاں پر نا بلکل سپیگٹی بناؤں گی میں نے بلکل اس میں کچھ بھی ایسی چیزیں ایکسرا نہیں اٹکیں اچھا ہمارے بڑے بڑے پتیلے ہیں جس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا تھوڑا مسال ہے تھوڑا تھوڑا چیزیں نہیں ہر چیز جتنی کونٹریٹی ڈلتی ہے اتنی ہی ڈالی ہے بس ہمارے پتیلے بڑے ہوتے ہیں کھانے پکانے کے تو اس لیے لگ رہا ہے وہ چھوڑے چھوڑے پتیلوں والے ہمارے حساب نہیں ہوتا ہم بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ سارا کیمہ تھا صرف کیمہ ڈالا ہے اس کے اندر میں نے ایکسرا کوئی چیز نہیں ڈالی یہ جو میں بنا رہے تھے یہ صرف کیمہ والی سپیگٹی اور اتنی کوئی مزے دار بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیگٹی اور مسالہ کتنا زیادہ ہے اور اتنی کوئی مزے دار بنی تھی یہ میرے حسابن کو بہت پسند اور یہ بس ایک تو ایزی بھی ہے ویسے تو یہ والی سپیگٹی ہم نہیں یوز کرتے لیکن اس بار ہماری جو گروسری میں تھی وہ یہ موٹی والی سپیگٹی آگی تھی یہ بھی مزے کی ہوتی ہے اور بہت مزے کی بنی تھی اور جہاں پر بات آگی تو بس یہ یہاں پر ہماری سپیگٹی مزے دار سی تیار ہوگی تھی اور اللہ پاک ہمیشہ سب کو سلامت رکھی یہ رمضان سب کے اچھے اور صحت والے گزریں کیونکہ جیسا دو را چل رہنا ہمیں کہ تیوں اللہ معاف کرے ایسا مشکل وقت آگیا ہے کہ بندہ کیسے گزارا کرے کیسے انسان مطلب ہر چیز میں ہر چیز ایک عجیب سی ہی لگ رہی ہوتی ہے رمضان کا جیسے حساب لگا لی جائے رمضان کتنی جلدی سے گزر رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا کہ رمضان کیسے آیا اور کیسے اب ایک دھم سے گزر گیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج بھئی ساتھوان آٹھوان روزہ چل رہا ہے تو مطلب کہ اتنی سپیر سے ہمارا رمضان گزر رہا ہے اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق دے ہم لوگ نیک کام کرنے کی توفیق دے بس یہاں پر ہمارا گھر کا کام چل رہا تھا یہاں پر بن رہا تھے یہاں پر ہمارے بن رہے تھے بوکس پیٹس اور ہمارے بوکس پیٹس کے آگے ویڈیو میں نہیں بنا پائی کیونکہ سٹل بیزی تھے اور سٹل بیزی ہرنگ کی وجہ سے میں نے پوری ریسیپی بھی نہیں شیئر کر سکی اتنے مزیدار بنے تھے یہ میری سسٹرڈانے بنے تھے بہت زیادہ مزیدار کی بنے تھے اور بس میں نے ان کو فرائی کر لوں اور فرائی کرتے کرتے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ریسیپی شیئر کرنی تھی اور یہ اتنے مزیدار سے براؤن بھی ہو گئے تھے اچھے سے تیار بھی ہو چکی تھے چلیں جی نیکس ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ہے کھٹی میٹھی چٹنی والے دیلی سٹائل کے دیلی سٹائل کا چنہ چارتا یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے اچھا نورمل جو ہم گھر پر چارٹ بناتے ہیں چنہ چارٹ اس سے زیادہ یہ مزیدار ہوتا ہے اور یہ میرا فیوریٹ ہے بس اس میں میں نے ہلکی سی سبزیاں کٹیویں تھیں جیسے آلو تھے ٹماتر پیاز ہری میرچ دھنیا وغیرہ تو یہ سب نے ہم نے باری باری میں تیہ لگانی ہے ان کی جیسے کہ ابھی ہم نے ان کی تیہ لگا دی پیاز وغیرہ ڈال دیا سب چیزوں کے ہم نے باری باری میں تیہ لگانی ہے اور واقعی میں یہ بہت مزیدار ہوتا ہے یہ پہلے میں بناتی تھی دوسرا چارٹ اب میں رمضان میں یہی والا چارٹ بناتی ہوں گھر میں سب کو یہ بہت پسند اور ایک تو ایزی ہے کہ آپ چٹنیاں بنا کے دکھ دیں گے تو یہ سارا سامان آپ کا تیار ہوگا تو بہت ایزی ہوتا ہے بنانے میں اور یہ ہے میرے پاس میٹھی چٹنی جو کہ میں نے خود گھر پر بنائی تھی اور بس ہم اس کی تیہ لگائیں گے فرسٹ یہ بھی بہت مزیدار اسی کا ہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ آلو بخارے کی بنا سکتے ہیں میٹھی چٹنی آپ آلو بخارے اور گڑ کی بنا سکتے ہیں جیسے آپ اس کی کیوں کہتے ہیں اس کو خجور کی خجور اور گڑ کی بنا سکتے ہیں مطلب جیسے میٹھی چٹنی بنانا چاہیے آپ بنا سکتے ہیں آلو بخارے کی بنا سکتے ہیں آلو بخارے کی نہیں تھی یہ میری اور یہ وہ چٹنی ہے جو میں نے آپ کو ایملی کی شیئر کی تھی رمضان سے ایک دن پہلے یہ میری ہماری چٹنی اور کھٹی چٹنی ڈال چکی تھی اس کے بعد ہماری بار یہ ہری چٹنی ڈالنے کی اور یہ رہی ہے ہری چٹنی اچھا اس کی تیہ لگائیں گے اور ہمارے مطلب کافی اچھی سے تیہ لگ چکی ہیں باقی کی اور ہم اتنی قوانٹیٹی میں ڈالیں گے نا کہ جب بندہ سرف کرتا ہے تو سرف کرتے کرتے ہر چیز کا ٹیسٹ ایکوال برابر آجائے اور ان سب میں میں نے نمک ایکوالڈنگ ڈالاوا تھا مطلب سب چیزوں میں نمک برابر کا تھا تاکہ جب مکس کرتے ہیں تو چارٹ برابر نمک برابر ہوتا ہے اگر کم بھی ہو تو آپ اوپر ڈال سکتے ہیں ہماری ہری چٹنی ڈال چکی ہے اور اس کے بعد میں نے دہی ڈالنا ہے اب دہی میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا اب اس کی تیہ لگانی ہے آپ اپنے مرضی سے ڈالیں آپ کو زیادہ چاہیے دہی کیا کیونکہ باقی تیسٹ زیادہ دہی ہم اس لیے نہیں ڈال سکتے باقی کا تیسٹ ختم نہ ہو جائے اس لیے ہم نے ہلکی ہلکی دہی کی تیہ لگانی ہے اور ہمارا مزیدار سا چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے نا اگر آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے تو واقعی میں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگی گا بیسے اگر آپ دھیلی باروں کا چارٹ کھانے جائیں نا تو آپ کو اسکر کھٹا میٹر ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نے تین قسم کی چٹنیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں بس ہی اس کے اوپر آپ نے چارٹ مسالہ چھڑک دیا وہ ہی ہمیشہ کتنا دھنیا اور ہرا دھنیا اور ہری میرچی ڈال دیں تو وہ ٹیسٹ آپ کا ڈبل کر دیں گی اور ہمارا مزیدار سا چارٹ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے اچھا پاپڑی اس کی مین چیزی آپ پاپڑی بھی ایٹ کر سکتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ جتنا گھر ڈالو اتنی ہی میٹھا ہوتا ہے وہ والی بات ہوگی آپ جتنی جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنی آپ کا چارٹ مزیدار ہو جائے گا اور اب بس باری ہے اگلی ڈش کی ہے اور اگلی ڈش میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ اب ہمارا جو چارٹ ہے اس کی ویڈیو کچھ بہت زیادہ ہی سلو چل رہی ہے اور مزیدار سا چارٹ ہمارا ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار ہے اور میں روزے کی حالت میں وہی سوال کر رہی ہیں تو مجھے اس کا وہی ٹیسٹ ریادہ رہا ہے جو میں کھا چکی ہوں اب نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ہے ہمارا پاس دہی بڑے کی اور دہی بڑے بہت مزیدار ہوتے ہیں اچھا یہ میں نے چینی کو نا کرش کر لیا تھا گرائنٹ کر لیا تھا اس طرح زیادہ ایزی رہتا ہے آپ نے دہی کے اندر ڈال دیا اور مکس ہو گی اور ہمارا دہی مزیدار سا اس سے بن جاتا ہے میٹھا میٹھا بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھا پتہ نہیں کیوں یہ دہی نا وہ بلکل کریمی ٹائپ نہیں بن رہا تھا والانکہ دہی بڑے جو دہی ہوتا ہے نا وہ کریمی ٹائپ بنتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بن رہا تھا اس میں پھر بھی چھوٹے چھوٹے ذرات تھے حالانکہ میں نے اتنا پھینٹا ہے اس کو لیکن خیر آپ کیا کر سکتے ہیں بس ہم نے اپنے دہی بڑے لگائے پریٹ میں ڈش میں سجا دیئے اور اب ہم نے اس کو بہت ہی آسان ریسیپی ہے مجھے یہ سب سے زیادہ اچھے بھی لگ رہتا ہے یہ سب سے زیادہ آسان ریسیپی اچھا میں یہاں پر پھینٹی جاری تھی پھینٹی جاری تھی لیکن ہو جائے لیکن تھوڑا بہت جو تھا نا وہ تھے اس کے اندر پھر بھی ویسے تو ہمیشہ ہو جاتے ہیں اس بار کا دہی جوتا ہے نا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا تھا لیکن تھے بہت مزے کے بہت مزے دار بنے تھے یہ ہمارے دہی بڑے بس جی ان کو ہم نے کیونکہ یہ پانیم گرم پانی میں ان کو اب بھگو کے رکھ دیں گے نا تھوڑی دیر کیلئے تو یہ اتنے مزے کے نرم پڑ جائیں گے تو یہ بلکل این روزہ تھوڑی دیر کھلنے کے آگے دس منٹ ہوں تو آپ بنا دیں تو یہ آپ کو ایسے ہی رہیں گے کھلے کھلے سے مزے دار سے دہی بڑوں کا لگ سائج مسالہ آتا ہے وہ اس کے پر چھڑک دیا اور مزے دار ہمارے دہی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ہماری افتاری ہم پر تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی بس جی اب ہماری باری ہے ہزبنٹ سے ریویو لینے کی ان کو کیسی لگی ان کو بہت اچھی لگی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ آج کا دین کا ہم نے تو بس جی یہاں پر ہماری افتاری ریڈی ہو چکی تھی ساری تیاری میں نے اپنے ہزبنٹ کے حاتر کی تھی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہزبنٹ اچھا ہو تو عورت کی نا دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے تو آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک سب کی نصیب اچھے کرے سب کو اچھے اچھی شوہر دے سب کی نصیب اچھے کرے اچھی سکون کی زندگی دیتا کہ وہ سکون سے زندگی اگزار ہے یہ میری سپیگٹی کی فائنل لوگ تھی اور یہاں پر ہماری تکزی بنایا افتاری ریڈی ہو چکی تھی بس ٹائم تھا تو روزہ کھلنے کا الحمدلیلہ ٹائم سے پہلے ہماری افتاری ریڈی اور اللہ پاک سب کو خوش اور سلامت رکھے آباد رکھے اور میں یہاں پر اپنے ویلوک کرتی ہوں اچھا یہ جو بیچ میں سے نکلی ہوئی تھی تو یہ ہم نے اپنے نیبرز میں دیتے ہیں افتاری تو یہ اپنے نیبرز کے لئے نکال دی تھی اور اللہ پاک سب کی شوہروں کو سلامت اور آباد رکھے تینکیو سو مچ اللہ حافظ ٹیک کیا پائے بائے